موسیقی 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 اشار کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اشار اقیل صاحب کے بارے میں کہ یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو دس ہزار اشار سنا سکتے ہیں دوسری جانب ہماری سینئر اور علیگر مسلم یونیور سیٹی کے بہت ہی مشہور شخصیت جو پچھلے پچاس سالوں میں جن کا تعلق علیگر سے رہا ہے وہ ڈاکٹر محمد شاہید صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے ڈاکٹر محمد شاہید صاحب سرسید اکیڈمی علیگر مسلم یونیور سیٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شارع اقیل پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور ہماری یونیور سیٹی کا جو ہیل سینٹر ہے یونیور سیٹی کا اس میں مریضوں کی جو تعداد بطور خاص جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے وہ تمام لوگ شارع اقیل صاحب کو اس لیے بھی جانتے ہیں کہ ورکسر اسٹوڈنٹس کو وہ باتیں ان فارمل اسپیسز میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو آج کل اقامتی زندگی کا حصہ نہیں رہ گئی ہیں تو علیگر کی روایتوں کے یامین دو شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں شارع قرآن جیسا آپ جانتے ہیں کہ علیگر کو جو ہماری یونیور سیٹی کے ترانے کے خالق اسرائیل حق مجاز نے کہا تھا کہ یہ دشت جنود ایوانوں کا یہ بزم وفا پروانوں کی یہ شہر طرف رومانوں کا یہ خلد بری عرمانوں کی اور آگے وہ کہتے ہیں کہ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہیں وفا کے گیت یہاں چھیڑا ہے جنود کا ساز یہاں تو یہ ساری چیزیں آپ تمام لوگوں نے آپ دونوں لوگوں نے ہوسٹل میں دیکھی ہے علیگر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک تعلیم گاہ نہیں ہے جہاں صرف ڈگری نہیں دی جاتی بلکہ یہ ایک تربیت گاہ بھی ہے اور بانی درسگاہ سر سید نے تربیت پر بطور خاص بھول دیا تھا میں اس سلسلے میں آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں جی بلکل شکریہ محیبالاق صاحب سچی بات یہ ہے کہ تعلیم دنیا بھر میں حاصل کی جا سکتی ہے ہندوستان کے اندر سائنس ٹیکنالوجی ہیومینٹیز پڑھنے کے لئے بہت سے ادارے ہیں لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ لوگ الیگل میں اپنے بچوں کو بھیجنے میں اتنے کیوں اسرار کرتے ہیں کیوں ان کی ہر ماباپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے الیگل ایک دو سال ہی پڑھنے اس کی وجہ صاف ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ جو شخصیت سازی ہوتی ہے جو انسان بنائے جاتا ہے جس طرح کی بلڑکے جس پس منظر سے بھی آتے ہیں انہیں جس طرح جیسے تراشتے ہیں ہیرے کی طرح وہ یہاں کی اقامتی زندگی تھی تعلیم گاہوں کے اندر فیزکس اور کیمسٹری کے کلاسز میں ظاہر ہے کہ اتنی مجھائش نہیں رہتی کہ بہت سی چیزیں سکھائی جائیں لیکن انسان بننے کا جو ہنر ہے بہترین شخصیت ڈبلپ کرنے کی جو چیزیں ہیں جو تربیت گاہ ہمارے گاہ کو کہتے ہیں وہ ہوسٹل میں تربیت سازی ہوتی تھی اور اس میں سب سے پہلا ہوتا تھا جیسے ہی تعلیم میں آتا تھا تو سینئرز حضرات انٹریکٹ کرتے تھے اس کو حسلہ افضائی کرتے تھے اس کو ہر طرح سے پشپناہی کرتے تھے اس کو مدد دینے کی کوشش کرتے تھے اس کا نام ایک طرح سے انٹریکشن یا انٹریکشن تھا جسے بعد میں انٹریکشن کے نام پہ بدنام کیا گیا اصل میں وہ انٹریکشن تھا تاکہ وہ نئے نوواریت کا جو خوف ہے جو بلا وجہ کا اس کے اندر کچھ وسوسیں ہیں وہ دور ہوں پہلی فرصت میں وہ جو سینئر طلبہ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا اور اس میں ان کو اچھی چیزیں بتائی جاتی تھیں نشست و برخواست کے طریقے گفتگو کی آداب ہے ظاہر ہے کہ اندوستان برچ سے لوگ آتے ہیں ہر جگہ کے تعلیمی پسمذر الگ الگ ہوتا ہے تو شینقاف درست نہیں ہے لبو لہجہ درست نہیں ہے گفتگو کی آداب نہیں ہے پہلے ہی دن سے وہ تعلیم یہ سیکھنا شروع کر دیتا تھا بلکہ کمرے سے باہر نکلا ہے تو اسے کس طرح سے نکلنا ہے کس لباس میں نکلنا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سینئر طلب ہوتے تھے کھم نے دیکھا ہے پارٹنر چپل چپل بند کر چپل ہٹاؤ آپ کو جوتا پہن کے نکلنا ہے آپ کو ڈائنگ ہال جانا ہے آپ کو ڈرس اپ ہونا ہے آپ کو شیروانی پہننے یہ نہیں کہ آپ کرتا پجانا پہنے جو ہسٹل میں کمرے کے اندر پہنے وہ نکل گئے تو ایک پوری شخصیت سازی کی ابتدا پہلے دن سے ہو جاتی تھی اب جب للکہ آیا تو اسے ڈائنگ ہال جانا ہے تو وہیں سے سینئر سازرات کا رول شروع ہو جاتا تھا تکہ نہیں ڈائنگ ہال ایسے جانا ہے آپ کو شوس پہنے آپ کو شیروانی پہنی آپ کو ہسٹل کے باہر قدم رکھنا ہے تو آپ کو پرپر گیٹ اپ میں آنا ہے جو یونورسٹی کا لباس ہے پین شٹ ہے وہ پہنی ہے شیروانی پہنی جو بھی پہنی ہے لیکن ڈریس اپ پرپرلی سمارٹلی بن کے نکلی ہے یہ جو تربیت کی بنیادی انصر تھے یہ پہلے دن سے سکھائی جاتے ہیں بہت اچھی بات تشاریخ بھائیو اور کسی نے صحیح کہا ہے کہ علیگرد مسلم نیورسٹی میں جو تربیت کی جاتی ہے بطور خاص ابھی آپ نے بتایا نشرت و برخاص کے طریقے یہ پوری شخصیت میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو پہلے دن اگر کوئی تالیبلم آتا ہے تو وہ پرسنل فائل میں ایک تصویر لگاتا ہے اس تصویر کو دیکھئے اور جب وہ تالیبلم آلیگرد میں دو چار سال رہ جائے پھر اس تصویر کو دیکھئے زمین آسمان کا وہ فرق آ جاتا ہے اور اسے ہی کہتے ہیں جسے فولیسٹ ڈیولپمنٹ اور پرسنلیٹی جو بیسٹ آپ کے اندر ہے اس کو نکال کر کے وہ ان فارمل اسپیس جو ہوسٹل میں ہوتا ہے جو سینئر سے ہم سیکھتے ہیں جو سینہ بسینہ روایتوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے شاہد صاحب آپ ایک پرانے علیگرین رہے ہیں مختلف علیگرد کی تحریکوں سے آپ کی دلچسپی رہی ہے اور آپ کی شمولیت رہی ہے آپ نے بہت ساری تحریکوں کو لیڈ بھی کیا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں جو عقابتی زندگی ہوتی تھی اس کی چند خصوصیات آپ بتائیں اور کچھ انٹریسٹنگ واقعات بتانے کی کوشش کریں دیکھئے جیسا کہ ابھی شاری اخیل صاحب نے فرمایا کہ شروع سے ہی علیگرد کے جو ادارہ ہے یہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت پر ضرور دیا جاتا تھا سرسید علی رحمان نے اس کا بہت خیال رکھا پرسنلی وہ خود جا کر لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح طلبہ رہ رہے ہیں اور ایک شخصیت کو اس کا انچارج بنایا جاتا تھا جو وہ انشور کرتا تھا کہ لڑکے جو ہیں وہ اس تربیت کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں یا نہیں کہ ان کے کھانے پینے کا ڈھنگ ان کے پہننے کا سلیقہ ان کے رہنے سینے کا ڈھنگ بڑے اور چھوٹوں میں بات کرنے کا تمیز اور لحاظ یہ سب باتوں کا شروع سے ہی دارے کی جب سے قیام ہوا اس پر خاص دور دیا جاتا تھا سرسید نے بارہا اپنی تقریروں میں اور مضامین میں یہ کہا ہے کہ میرا مقصد تعلیم سے یہ نہیں ہے کہ بی اے اور ایم اے کی ڈگری دی جائیں میں قوم کو کوئی قوم بنانا چاہتا ہوں اور اس کا انہوں نے اس کے اوپر پوری طور سے سختی سے عمل کیا چنانچہ نہ صرف یہ کہ محمدن انگلو اورینٹل کالیج کے زمانے میں بلکہ الیگرل مسلنیورسٹی کے زمانے میں بھی اس تربیت کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا جاتا تھا جب لڑکا داخلہ لیتا تھا الیگرل مسلنیورسٹی میں تو اس وقت اس کا انٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں الیگرل کے زبان میں تمام وابستگانے الیگرل مسلنیورسٹی جملے سے واقف ہیں تو وہ ایکچولی ریگنگ نہیں تھی وہ انٹریکشن تھا لڑکوں سے نیو کمر سے اور اس کو الیگرل تحریک سے روشناس کرانا ایک اس کا مقصد ہوتا تھا اور الیگرل کے سٹائل آف لیونگ کو لڑکوں تک اپنا پیغام پہنچانا رہتا تھا اب اتفاق سے یہ ہوا کیونکہ ریگنگ انڈیا میں بینڈ ہوئی تو ریگنگ بینڈ ہونے کا اثر یہاں پر بھی پڑھنے لگا اور وہ جو ایک بہت اچھی ایک ٹیڈیشن ہوا کرتی تھی الیگرل مسلنیورسٹی کی وہ بند ہو گئی اور اس سے نقصان ہم دیکھ رہے ہیں آج کی نسل میں وہ بیداری اور الیگرل کی قدروں کی یہاں کی روایت کی یہاں کی ٹیڈیشن کی جو بیداری پہلی قوم نسلوں میں ہوا کرتی تھی الیگرل کی وہ اب اس کا فقدان ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کا آدھا ایڈمیسٹریشن سینئر حضرات کا علیہ کرتے تھے وہ سینئر حضرات جو ہے وہ یونیورسٹی کے فنکشنریز کا کام بہت آسان کرتے تھے جو ڈسپلن کی پرابلم تھی ہالوں میں اور جو بہت سے مسائل تھے بیشتر مسائل کو سینئر لوگ حل کر دیا کرتے تھے اور دروتی نہیں پڑتی تھی طالبی علموں کو کہ وہ پروس حضرات کے پاس جائیں یا وارڈن حضرات کے پاس جائیں سینئر گیویل پر ہی یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتے اچھا ایک عجیب سی بات یہ ہے جو ہم سینئر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ایک دو کلاس سینئر ہو بلکہ یہ ایک پورا انسٹیوشن ہے وہ سینئر جو علیگڑ کی ان روایتوں کا امین ہوا کرتا تھا کہ جسے خود نشیت و برقات کے طریقے بہتر طریقے سے معلوم تھے اور وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنے جونئرز میں جو نئے طلبہ آتے تھے مختلف بیک گراؤن سے آتے تھے ان کے زبان مجھے یاد ہے بہت اچھا سا ایک واقعہ کہ عام طور پر بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے لیکن انٹرڈکشن میں پوچھتے تھے آپ کا اسم شریف کیا ہے اور اسم شریف کیا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ تہذیبی روایت جو علیگڑ کی ہے تو اس لحاظ سے کہ آپ جب کسی سے نام پوچھیں گے تو آپ کو بھی یہ پوچھنا ہے کہ اسم شریف کیا ہے اور یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے وہ طالیبلم نہیں سمجھ پایا اسے دو تین بار جو عام طور پر مرغہ بنایا جاتا ہے پھر اس نے بہت روتے ہوئے کہا کہ سب اسم شریف تو یاد نہیں ہے دروش شریف یاد ہے وہی سن لیجئے تو مطلب اس بیک گراؤنڈ کے لوگ کے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسم شریف کیا ہے یا والی صاحب کا نام بتایا ہے تو ڈیریکٹ نام بتا دیا یا تو وہ کہتے تھے وہ اس کے ساتھ جناب لگاتے ہیں آپ کس جگہ کے رہنے والے ہیں وہ مختلف طریقے اس طرح کے واقعات شارق بھائی آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے آپ تو انسائیکلوپیڈیا ہیں ان تمام چیزوں کے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ علیگڑ کی جو ذرافت ہے علیگڑ کی جو بدلہ سنجی ہے اور ہوسٹل میں مختلف قسم کی بہت امدر شرارتیں ہوتی وہ شرارتیں جس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ شرارتوں کو یاد کر کے آپ ابھی بھی مسکرہ اٹھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں اپنے زمانے کی شرارتیں یاد آئیں گی جیسے اگر آپ دیکھیں اسراب الحق مجاز کے واقعات ہیں جوشم علی آبادی نے یادوں کے براہت میں خود تحریر کیا ہے کہ وہ کس طرح کی شرارتیں علیگڑ مسلم انسٹی میں کیا کرتے تھے میں آپ سے کچھ جانا چاہتا ہوں کچھ ایسے واقعات جو ہمارے ناظرین اور جو علیگڑ سے وابستہ ہیں ان کو واقعات پھر سے تازہ ہو جائیں